ہیلو گائیز تو آج میں بنا رہی ہوں آولے کا اچھار اور آپ یہ سب جانتے ہو کہ آولا ہماری ہیلتھ کے لئے کتنا فائدہ مند ہے ہماری آنکھوں کے لئے بہت آولا ہماری سکین ہیر پیٹ سب کے لئے بہت فائدہ مند ہے ان کے بہت سارے بینی پٹے ہیں تو یہ ہمیں ضرور کھانا چاہیے اپنی ڈائیٹ میں ضرور شامل کرنا چاہیے اور اب اس کی سیزن ہے سردیاں آ چکے ہیں اور آولا بھی اچھا کسا آ رہا ہے تو ہمیں ان کو اپنی ڈائیٹ میں ضرور لینا چاہیے کسی نہیں کسی طرح تو وہی میں کر رہی ہوں آج میں آچار بنا رہی ہوں آولے کا تو ریسی پی آپ کے ساتھ سیر کر رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے آولے لیا یہ آدھا کلو آولے ہیں اور ان میں سے میں نے کچھ کچھ نکال دیا کیونکہ یہ نیسان والے داغ کے لیے کچھ نیسان ہو جاتے ہیں وہاں کا آچار بنا رہنا تو وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے تو میں نے وہ نکال دیا چھانٹ کے اچھا چھے رکھ لیے تو ان میں میں نے ایک چھٹکی بر نمک اور ایک چھٹکی میں نے حلدی ڈال کے ان کو بوئل کر لیا ہے اور یہ اچھی سے بوئل ہو گیا تو اب اس کو ہم نکال لیں گے دوسرے بڑتن میں وہ تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے تو وہی کر رہی ہوں میں ان کو الگ نکال رہی ہوں پانی میں سے اور یہ پانی بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اس کو چاہو تو آپ پی بھی سکتے ہیں تھنڈا کر کے بہت فائدے مند ہے کیونکہ اس میں پروٹینی ویٹامین تو نکال ہی جاتے ہیں تھوڑے وہ تو تو یہ آولے اُب لگ چکے ہیں اب ان کو میں الگ نکال رہی ہوں تھوڑے میں اور تھوڑی دیر تھنڈا کرنے کے بعد ان کی الگ الگ کلیاں کر لیں گے اور بیجے اندر میں سے جو گھٹلیاں ہوتی ہیں وہ نکال دیں گے تھوڑ دیر میں پھین کے نیچے رکھ رہی ہوں اور وہیں پہ بیٹھ کے میں ان کو تو ہمارے آولے تھنڈے ہو چکے اور اب ان کی گھٹلیاں اندر سے میں نکال دے رہی ہوں اور سارا ساپ کر لوں گی الگ گھٹلیاں آرام سے آسانی سے نکل جاتے ہیں بوئل ہونے کے بعد میں ہاتھ لگاؤ تو کلیاں الگ الگ ہو کے ان میں سے گھٹلیاں آسانی سے نکل جاتی ہے تو اچھے سے میں نکالوں گے اور گھٹلیاں الگ بھیک دیں گے اور اس کا ہمارچار بنا لیں گے تو میرے ویڈیو میری ریسی پی پسند آ رہی ہوں تو لائک کمنٹ اور چینل کو سسکرائب کر لینا اور اس کو آولے کو زیادہ ٹھنڈا نہیں کرنا کیونکہ زیادہ ٹھنڈا ہونے کے بعد میں یعنی کلیاں الگ کرنے میں تھوڑی دکت سے آتی ہے ہو تو جاتی ہے پر تھوڑا گنگونا سا جیسے تھوڑا معمول ہی گرام ہونا تب ہی ان کو کر لینا چاہیے گھٹلیاں نکال دینا چاہیے تو وہ صحیح رہتا ہے بعد میں تھوڑی دکت ہوتی ہے اور تو کچھ نہیں ہو تو جاتا آرام سے ہی کچھ جاتا تام جھام نہیں ہے اس میں ہٹا پٹ سے ہی ہو جاتا ہے تو میں بیٹھ کے آرام آرام سے کریں رہی ہوں ان کو اور بعد میں تھوڑی دکت پورے دن بھر کے لیے ہے نا پنکے کے نیچے رکھ دوں گی تو ان کا پانی موشب سے رہنا وہ سوک جائے گا آپ چاہو تو ایک گھنٹے ایک آدھ گھنٹے کے لیے دھونپ میں بھی رکھ سکتے ہو تو دھونپ میں رکھ دوگی نا تو جلدی ہو جائے گا پر میں مجھے سام کو بناوں گی میں دن بھر پنکے کے نیچے رہنے دوں گی چھائے میں کیونکہ باہر میں دھول مٹی اڑتی رہتے تو وہ گرنے کا بھی ڈر رہتا تمہیں اور یہیں پہ سک کر لوں گی تو یہ ان کا موشب سے سک جائے گا نا تو آرام اپنا چارہ جلدی خراب نہیں ہوگا جائے جتنی دو چار پانچ سال تک رکھو اچھا بنا رہے گا اور موشب کے وجہ سے ہمارا چارہ جلدی خراب ہو جاتا ہے تو اس کا موشب سے سکارنا ضروری ہوتا ہے تو گائی جو میں نے ساری گھٹلیاں نکال دیا اور کلیاں الگ الگ کر لی ہیں تو ابھی میں آگئی ہوں کیچن میں ان کو لے کے میں اول میں بیٹھ کے کر رہی تھی ان کو سب اور ابھی میں آگئی ہوں کیچن میں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اچار کی ریسیپی بنا لیں گے تو میں لے رہی ہوں مسترڈ اویل کیونکہ اچھا رہا ہے نا مسترڈ اویل میں ہی اچھا بنتا چاہو تو مونگ پھلی کا اویل بھی لے سکتے گا یہاں پر میں نے اویل کو گرم کر لیا ہے اور گیس کی پلیم کو بند گھڑ دیا ہے ایک دم گرم ہونے کے بعد میں ایک دم سے بند گھڑ دیا ہے اور ابھی اس میں میں نے سونپ اور اجوائن ڈال دیا ہے اور وہ پلی والی سرچوں آپ نے وہ بھی ڈال دیا ہے اور ابھی جو ہمینہ اولے سکھا کے رکھے تھے وہ ڈال دیا ہے اور ابھی اس میں ڈالیں گے بیسک مسالہ کیونکہ گیس کی پلیم کو بند کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہمارے مسالے جل جائیں گے تیل کو ایدم گرم نہیں کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ صحیح ہو جائے اب اس میں ڈال گئی ہمیں ہیلتی ہیلتی میں نے تھوڑی پہلے بھی ڈال لیا تھا تو پرنٹو پھر بھی تھوڑا اور ڈالیں گے اور یہ میں ڈال رہی ہوں لال میرچی پاوڈر اور دینیا پاوڈر آپ چاہو تو مسالہ بنا سکتے ہو ان کا پرنٹو میں یہ بیسک مسالہ ڈال رہی ہوں بہت ہی ٹیسٹی بناتا ہے میں اسی طرح چار بناتی اور یہ کالانہ میں اور نورمل نمک دونوں میں مکس کر کے ڈالا ہے کیونکہ کالانہ میں کٹے اسے بہت ہی اچھا آتا ہے اچار میں ڈالنا ضروری ہوتا ہے اور رجوائن میں ڈال دیا اس کے اندر اور سوپ خوب جیدہ ڈالیں میں اس میں آنا اور میں جائے اوئل میں بہت ہی اچھا آنا نہیں ڈالوں گی کیونکہ اوئل اس کے امی ڈالتی ہوں میں پرانتو پھر بھی ہم بہت دو سال تک اس کو رکھے رکھو دو ڈکن کے قریب میں اس میں بینے گر ڈالا ہے تاکہ ہمارا اچار خراب بھی نہ اور بینے گر ڈالنے سے ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے اس میں میں نے امچور پاورڈر اور گرہ مسالہ بھی ڈالا ہے اور ہمارا چار بن کے ہو گیا تیار اور اس کو تھنڈا کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے تھوڑی دیر تھنڈا ہونے کے بعد میں ہم اس کو ڈبے میں بھریں گے اور ڈبا ساپ سترا اور سکھا ہوا ہونا چیئے تاکہ ہمارا اچار خراب نہ ہو میں نے یہ تھوڑا ہی کم بنایا ہے اور بنانے والی ہوں میں ایک دو دن میں دیکھ کے آؤں گی اور یہ ہمارا اچار ابھی جسٹ ترند کھا سکتے ہیں کھانے لائک ہو گیا یہ بہت ہی ٹیسٹ چار بن کے تیار ہوا ہمارا آپ اس کو دو تین سال تک سٹور کر سکتے کچھ بلکل خراب نہیں ہوتا میں تو اسی طرح بناتی ہوں اور بلکل بھی خراب تو اب اس کو میں تھنڈا کرنے کے لئے پنکھا چلا کے چھوڑ دوں گی پنکھ کے نیچے رکھ دوں گی تو دیکھ سکتے ہمارا اچار کتنا اچھا بنایا ہے کیونی ایمہ نے اس میں ہوگا ہو جا دیں